سبسکرائب کریں میری چینل کو اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے پریس کرنا بلکل مت بھولے گا اس سے آنے والی میری ہر نئی ریسپی سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی السلام علیکم کیسے ہو آپ سب امید ہے کہ آپ سب چھیک ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو مشہ خوش رکھے اور سب کو اپنے دیوان میں رکھے تو آج جو ہے کڑی بنا رہی ہوں میں ٹھیک ہے میں نے نہیں بنائی پر میں بنا رہی ہوں مطلب تھوڑا بلٹا ہو گیا نا جیسے کہ میری ماما نے سب کچھ اس کے اندر ڈالا ہے صرف میں نے ان کو پیاس ٹرمارٹر ادرک لیسن کا پیسٹ یہ چیزیں بنا کے دین تھی اور پکانے کا یہ ہے کہ میں اس میں چمچ چلا رہی ہوں ٹھیک ہے کیونکہ ماما جو ہے وہ کچن میں کھڑی گیا ہو کے تھک جائیں گی تو اس لیے میں نے ان کو کھا کہ آپ جائیں میں تو ابھی ہوں میں تو کھڑی ہو سکتی ہوں اس لیے میں چمچ چلا رہی ہوں اور جب میں کھڑی ہوتی ہوں ماما کے پاس تو میں ان کو کہتی ہوں کہ ہم نے اس کے اندر ڈالا ہے وہ ہم کیا کرتے ہیں وہ الگ سے نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر ڈالے دیئے کے بعد میں انڈ پر اس کے اوپر ڈالیں گے جب بھون رہے ہوتے ہیں اور اس کو ہم انڈ پر ڈالیں گے اور جو میں نے اپنا پکوڑوں کے لیے پکوڑے تو ہمیشہ میں ہی بناتی ہوں ٹھیک ہے اپنے گھر میں جب بھی کھڑی وغیرہ بنے ماما نے ہی بناتی میں بناتی ہوں تو وہ بھی میں نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں پکوڑے نہیں بنایا اس کا سمان وغیرہ جو وہ مکس کر کے رکھا ہوئے اور ابھی دھنیا لے کے آنے والا ہے تو اس لیے اس کے اندر دھنیا ڈال لے اور پھر میں پکوڑے بناوں گی تو آپ سب سنائیں کومنٹ کر کے آپ سب کیسے ہو اور سب کیا کیا کر رہی ہو ٹھیک ہے یہ کڑی تو بہت زیادہ مزے کی ہے اور میں تو بھئی ساتھ ساتھ اس کو کھا بھی رہی ہوں میں آپ کو دکھاتی ہوں اپنی کھٹوری یہ دیکھ لو ساتھ ساتھ بنا رہی ہوں اور ساتھ ساتھ کھا بھی رہی ہوں میں تو ایسے ہی میرا پیٹ بھر جائے گا اور یہ بہت زیادہ مزے کی ہے مطلب تھوڑی سی کھٹی بھی ہے اور مزے کی ہے اگر آپ کس کی رسپی چاہیے تو وہ میرے یوٹیوب چینل پہ ہے میں بہت اچھی کڑی بناتی ہوں اور اس کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپیشن باکس میں دے دوں کہ آپ ضرور چک کریے گا وہ میں بہت اچھی بنائی ہے اور میرا دل چاہ رہا ہے آپ سے سب باتیں کرنے کا وہ جو کڑی ہے نا وہ میں نے اپنے گھر میں پہلی مرتبہ بنائی تھی اس ٹائم میری ماما جو تھی وہ لہوز نہیں ہوں تھی میرا اور میری بجو کو بہت زیادہ دل چاہ رہا تھا کہ آج ہم کڑی بنائیں تو کیونکہ ماما نہیں تھی بجو کو تو خیر آتی ہے پر وہ کہتا تھیں کہ ماما کی یاد آ رہی ہے وہ ہمیں کڑی بنا کے جانتی کتنا مزے آتا نا تو میں نے کچلو بھی آج ویسے میں بناتی ہوں تو کیسی بنے گی میں نے پھر جب بنائی میں نے کچلو بھی ویڈیو بھی ریکارڈ کر لیتی ہوں اور ایسے پھر وہ میں نے جب سارا کچھ بنا لیا اینڈ پر ٹیسٹ کیا اور مجھے سیم اپنی ماما کی کھانے والا ٹیسٹ آ رہا تھا جیسے میں ماما بناتی ہیں سیم ویسے ہی میں نے بنائی اور اس کا ٹیسٹ بھی ہوں ہی لگ رہا تھا کہ جیسے یہ ماما نہیں بنائی ہے تو اس لئے بڑا مزہ آیا وہ میں نے فرسٹ ٹائم بنائی تھی ویسے تو میں نے اپنے جامعہ میں دو تین مطبع بنائی ہوئی ہے کیونکہ جامعہ میں کسی کو کڑی بنانی نہیں تھی آتی تو میں نے بس ایسے کہا دیا کہ میری ماما بہت اچھی کڑی بناتی ہیں تو میں نے ویسے دیکھا ہے کہ بنتی کیسی ہے تو میری جو سسٹر ہے مطلب جو میری میم ہیں ان کو ہم آپی کہہ کے بلاتے تھے تو کبھی ہم نے تیچر نہیں تھا انکر کا ہم آپی بولتے تھے تو انہوں نے کہا کہ چلو آج ہم بناتے ہیں مطلب میرا جامعہ یوں ہی تھا جیسے گھر ہوتا ہے نا تو پھر ہم ساری چیزیں وغیرہ لے کے آئے اور انہوں نے پھر کہا چلو بھی سائے کہا تم بنانا میں نے وہ بنا تو ساری لئی جب بیسن وغیرہ ڈالا ایسے پکاتی رہی اور نماز کا ٹائم آگیا نماز میں نے پڑی اور نماز میں یہی میں دعائیں کرتی رہا یا اللہ میری کڑی بڑی اچھی بن جائے آج مطلب میں نے پہلی مطلب میں نے کہہ دیا کہ میں بنا لوں گی چلو تو میں نے کہا چلو بھی دو شکرانے کے نوافت پڑھوں گی اگر کڑی اچھی بنے گی تو تو کیا ہوا کہ وہ جب میری ٹیچر نے ٹیسٹ کی مطلب آپ کو میں ٹیچر بتا رہی ہی جب وہ سسٹر نے ٹیسٹ کی تو انہوں نے بتایا کہ یہ بہت زیادہ مزے کی ہے وہ میں نے پہلی مطلب بنائی تھی ایمی نے ڈیچر میں نے کہہ دیا کہ یہ میں بھی کڑی بنا دیتی ہوں تو بس دیکھیں آج میں نے ایک مزیدار سی کڑی کے بارے میں سٹوری سنا دی اور یہ میری بجو کے ہاتھ ہیں اسلام علیکم بیوورز کیسے ہیں آپ صاحب میں ہوں سائکا کی سسٹر انہوں نے سب کو پتا ہے اور میں آج بنا رہی ہوں کڑی تو کڑی بنانے کے لیے میں نے پتا ہے انہوں نے بتا دیا یہ میری ماما نہیں بنائی کڑی بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو چاہیے لسی اور بیسن اور مسالے اور میں آپ کے ایک بات بتا ہوں کہ یہ کڑی جو ہے ہم نے لسی سے بنائی ہے میری ماما نے مکھر نکالا تھا اور جب وہ میں نے آپ کو ویڈیو کا کہا ہے آپ دیکھو گے اس میں میں نے دہی کی لسی بنا کر رہی ہونا ٹھیک ہے اس لیے تھوڑی سی کھٹی ہے اور یہ لسی کی کڑی بیسے میری بہن کڑی بناتی ہیں تو سب کو اچھی لگتی ہے بس میری امی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کلر نہیں صحیح ڈے نکالا ویسے آپ کے لائٹ میں تباری نظرانے کے لائٹ میں اس نے کھٹی بہت پیارا پڑی بہت کھٹی ہے بس میری ماما کہتے ہیں کہ آپ کڑی کا کھٹی نہیں ہے اللہ علی though وقت میں ہے کہ میں بہت اچھی کڑی بناتی ہوں اچھی کڑی بناتی ہے ہمیں تو سبائے اگر آپ کو ضباب کرتے تو اچھی بنے گی بس نیت چھی ہونی جائے کے اچھا ہی ہم سے بنے گا تو اچھا ہی بنے گا بسے بہر ہو رہا ہمجھے میں نے کہا کیوں نہ ہوں گا اپنی امی سے پنجابی میں پوچھوں گی کہ کڑی پکی ہے انہیں امی دسوال کڑی پاک ہے ای ہمیں ہمیں شایلہ پاک گی اینا سون نہیں تھوڑا اوکہ پاک گی اینا سون نہیں یہاں پہلے ہیں میں میں جانتے ہیں میں یہاں چھیکڑی دیو ہے ہاں تو مجھے لوگراہ ہے کہ میں 3 روتنگیں آج ہوں تھی روتگاں کے آنے میں تمام ہے مرحبا ہے میرے امی کیوں کہہ ہیں میرے بیٹی دیاد ہے کہ یہ میرے ایک آجی ہوتا ہے مرحبا ہے کہ وہاں سے اپنے ویمتے ہیں یہ بیٹی دیو ہے یہ سائکا نے بنایا لیا ہے کیونکہ میں تہلی دیر سے کھڑی ہوگا ہی اور میں نے پیاس پیاس بیاین رمی کا کار اور پھر میرے مامو کا فون آگیا تھا اور میں مسالہ بھون رہی تھی مطلب امی نے بھی بنایا اور میں نے بھی بنایا تو اس لئے امی کہہ رہی ہے کہ تمہارے ہاتھوں سے بنیا خوبصورت ہاتھوں سے تو آج میں وہ تین ماشا اللہ روڑیاں کھاؤں گی تو اس لئے آدھی میری ماما نے بنایا تو آدھی میں نے بنایا کیونکہ ماما فون سن رہی تھی تو پھر میں نے کہا کہ میں چلے بناتی پھر وہ مسالہ وغیرہ میں نے بھونا اور اور مطلب وہ ساری چیزیں جو ہے نا میں نے ہی ڈالی پیاس ٹماٹر سب کچھ میں نے کٹ کے دیا بیسے ہاتھ تو امی کہ ہی لگیا نا چلے بھی یہ ڈال دیا اور اس کو بس مکس کر لیتے ہیں اور بند کر دیا اس کے اندر میں نے بھی دھنیا بھی ڈالنا ہے ٹھیک ہے آپ پیسہ مت سمجھے گا کہ بھئی سائکہ نے بس بنا دیا ہے کیونکہ میرے بھائی ابھی جیم گئے ہیں جیم سے آئیں گے تو وہ بھی دھنیا دے کے آئیں گے یہ دیکھیں اس کو آپ مکس کرلو بس اس کو ترکہ لگانے کے اب ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر آپ یہ آئل نہیں نکالیں گے نا تو جب آپ ایسے ہی وہ لسی ڈال دیں گے تو یہ بچارہ آئل جائے نا وہ اسی کے اندر ہی رہ جائے گا جیسے وہ نہاری میں ہوتا ہے نا کہ آپ آئل نکال لیتے ہو تو ایسے ہی میں کڑی میں کرتی ہوں پھر اتنا آئل کھانے میں ہو جائے نظر بھی نہیں آتا تو یہ تو بھی نظر آ رہا ہے نا کہ بھی آئل ڈالا ہے تو بس میں اس کو بند کر دیتی ہوں تو بھائی کا انتظار کرتے ہیں وہ آ جائیں اور وہ لے کے آئیں دھنیا پھر اس کے اندر ڈال لوں گے اور پھر پکوڑے بناوں گے پھر اور ہم گبیں لگائیں گے آپ دیکھ سکتے ہو کہ ابھی میں چاول بنا رہی ہوں ٹھیک ہے آج ہاں جل گیا میرا وائٹ یہ میں بنا رہی ہوں اور اس کے ساتھ یہاں پر گوننے والی ہیں میری ماما آٹا میں آپ کو اپنی بات بتاؤں مجھے آٹا گوننا بلکل پسند نہیں ہے بلکل بھی نہیں پر آپ مجھے کومنٹ میں ضرور بتانا کہ آپ کو کونسا کام کرنا بلکل نہیں اچھا لگتا ویسے میں کچن کے سارے کام کر لیتی ہوں بس آٹا گوننا بلکل نہیں مجھے اچھا لگتا باقی میں سارے کام کر لیتی ہوں تو آ جاتے ہیں اپنے وائٹ کیونکہ کڑی کے ساتھ یہ بڑے مزے کے لگتے ہیں ویسے براؤن بھی اچھے لگتے ہیں مجھے تو زیادہ براؤن ہی پسند ہے پر وائٹ کا یہ ہے کہ آپ دودھ میں شکر ڈال کے کھا سکتے ہو میری تو ماما بھی کھاتی ہیں دودھ میں شکر ڈال کے چاوال اور میں بھی کھا دیتی ہوں تو اس لئے ہم وائٹ بھی بنا رہے ہیں اور کڑی کے ساتھ بھی چلیں گے میری امی آٹا گوند رہی ہے امی تو سی دس ہو کہ میں کیونکہ آٹا گونڈ رہی ہوں این پین ساکا آٹا گون دیئے این پین کھا کے نا راکھ دین دی روٹی پکاؤ روٹیوں میں ٹوٹی جاندی ہے وہ میں ٹوٹی جاندی ہے وان دی بھی صفات ہی آٹا سن ہے Telef اہم تو سیاہ depth رہی ہے اور اے روٹی پکاؤ رہی ہے اور worldly ڈال جاندی ہے гоھو لا mlич ress業 کہ در ایساות اس کے لئے کہ ہمیں گولائیم کھانے باس شرکمان ہیسے گونے کھانے ماشاء اللہ بہت اچھے بناو دے بہت تیسٹی بناو دے ہبھا کہ پہتے ہو دے اور ناان بنا ہم نے صدای کو ہی نے پنایا ہم نے کھا دیا ہونے بیسے پانتہ محبہ محبہ بھی لے مو جب محبہ بھی لے محبہ بھی بھی لے بھائی 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 بہتہی بھائی بھی لی میری امی بھی گوند لیتی ہیں اور میری بجو تو بلکل ہی نہیں گوندی شکر کرمی کہ تو انہوں اٹھا گوننا نا سائیان دے ابھی تو انہوں کنے ساخایا سیاستی میری ساسنے اچھا میری ساسنے ساہایا ماشااللہ انہ سونہ انہوں مے اٹھا گون لے آج تو اسی سویر ہے کہ مینوں کیا رسی یو گل میری ورزان دے سو سویر کیا رسی صباح جدو کہ رسیس ہے کہ تو اٹھا گونن نی این پن نتے ری مجھے پسند ہی نہیں ہے مجھے پسند ہی نہیں ہے کیوں گئی چھوٹی چھوٹی ڈالنا ان کو شوق آرہا تھا اچھی کنا کیونکہ ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے کہ کھانا بناتے ملتا ہے نہیں کیوں میرے صرف ملتا ہے اہم ان سے آپ کو ملتا ہے یہ گرہ ملتا ہے امی یہ سکتا ہے ملتا ہے ملتا ہے میں نے اپنی امی نے میں نے کہا ہے اس جگہ بچی ہے فیضل آباد سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ہم لاہور کے رہنے والے ہیں لاہور سے آگے پنجاب ہیں پنجاب ہی کہتے ہیں نا میں رہا ہے قصور یہ میرا قصور ہے اور آپ کا قصور ہے قصور مطلب بابا بلے شاہ کا مزار جہاں پر وہاں کے ہم رہنے والے ہیں میں نے آپ سب کو بتا دیا یہ لو جی یہ ڈالی ہے سایی امی پایا توڑی پتر نے لو جی اب میری امی آگئی ہے ڈالنے کے لیے سب اپنا وہ ٹرائے کریں یہ ادھر خالی جگہ ہے یہ ادھر داری لگا دو ہاں اس کو مکس کر کے ذرا وہ کرنا ہم دیکھ سکتے ہو کہ ہمارے پکوڑے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں میرے بھائی نے اچھے سے ڈال لیا پکوڑے تو چلو بھی میں اس کو نکال لیتی ہوں اب یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ میں نے ڈال لیا چاول بھی اور کڑ بھی میں نے ڈال کے ڈائننگ ٹیبل پر رکھ دیا اور برطن وغیرہ میں نے سارے لگا دی ہیں اور روٹی بھی میں نے بنا لیا ہے ٹھیک ہے تو چلیں پھر چلتے ہیں ڈائننگ ٹیبل پر تو یہاں پر میں نے کڑی رکھ لی ہے اور یہاں پر رائتہ اور سو نہیں رائتہ نہیں کھیرہ اور ہری میرچیں رکھ لی ہیں کیونکہ ہری میرچیں ہم کڑی کی اوپر ڈال کے کھائیں گے اور یہاں پر ہماری خوبصورت سے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے اپنی مزیدار سی پلیٹ بنا لی ہے اور کڑی ماشاء اللہ بہت زیادہ مزے کی تھی اور سب کچھ بہت مزے کا تھا تو اب میں تو کھانا کھانے والی ہوں اگر آپ کو یہ ریسپ کی پسند آئی ہے تو آپ ضرور اپنے گھر میں بنانا اور پھر مجھے کومنٹ کر کے بھی بتانا کہ یہ آپ سے کیسی بنی ٹھیک ہے اور یہ ماشاء اللہ سچ میں بہت زیادہ مزے کی تھی کہ میں آپ کہتے ہیں آپ مجھ سے مت پوچھو اور میں نے تھوڑے سے چاول بھی کھائے اور تھوڑی سی روٹی بھی کھائے کیونکہ میں نے بھی تھوڑے سے کھائے رات کو جو ہے وہ میں نے دودھ اور شکر ڈال کے میں نے کھائے تھے اس لئے میں ابھی تھوڑے سے کم کھا رہی ہوں تو جب میں نے دودھ اور وہ شکر ڈال کے کھائے تھی اتنا زیادہ مجھے مزے آیا کہ میں کہتے ہیں آپ مجھ سے پوچھیں ہی مت بہت مزے کے تھے وہ بھی تو چلیں بس آج کا میرا اتنا سا ویلوگ تھا اگر آپ کو پسند آیا ہے تو پلیز لائک کرنا شیئر کرنا کومنٹ کرنا اور اور کیا کرنا ہے آپ نے میرے فیس بک پیج کو لائک کرنا ہے جو کہ فیس بک پیج میرا ہے سائکا کا کچن میرا انسٹاگرام سائکا نور نائن اور ٹھیک ہے سائکا نور نائن اور میری ٹک ٹک کا ایڈی ہے سائکا کا کچن تو جلدی سے جائیں ان سب جگہ پر مجھے فولو کریں اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خواہ دکھے گا سائکا کو دعا میں یاد دکھے گا اللہ حافظ بائی